اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹویلٹی میٹ سرپرائزیز آج یہ ہماری ریسپی ہے مٹن کڑائی یہاں پہ ہم نے لیا مٹن اس کو ہم نے کار لیا اچھے سواش واش کرنے کے بعد ہم نے پریشر میں ڈالا ہے اور دو سے تین چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے ادرے کرلیسن کا پیسٹ ادرے کرلیسن کا پیسٹ اس لیے ڈال لیا کیونکہ اس میں جو سمیلو گرہ رہا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں ایک سے ڈیٹھ چمچ نمک کا تاکہ یہ گوشت جو ہے اچھے سے گل جائے آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے تقریباً دو سے تین کپ پانی جس میں گوشت اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہم اس کو بند کر کے پریشر لگوائیں گے یہاں پہ ہمارا مٹن گل گیا اچھے سے گل گیا یہ بہت سافٹ سافٹ اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے دو میڈیم پیاز کی اس کو ہم نے بریک چھاپ کر لیا اس ساتھ ہم نے لیکڑائی اس میں ہم نے پیاز ڈالا اور اس میں تقریباً آدھا یا ایک کپ ہم اس میں ڈال دیں گے آئل کا اس کو اس سے ہم مکس کریں گے اور ہمیں دو سے تین عدد ضرورت ہے سبز مرچوں کی اس کو ہم نے بریک کر لیا اور ساتھ ہم نے ہمارا پیاز بھی تقریباً ہو رہا جب تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں جو چھاپ کیوئی سبز مرچے تھی ہم وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سبز مرچے بھی پیاز کے ساتھ ساتھ فرائی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کو ابھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پھونیں گے تاکہ درک اور لسن کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے جب پیاز اور باقی چیزیں مسالے گرہ براؤن ہونے شروع ہو جائے اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے زیرا پورڈر اور ساتھ ہم نے پیسا ہوا خوشک دنیا ڈال لیں ایک چمچ ہم اس میں دنیا کا ڈالیں گے اور لاسٹ میں ہم نے تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈال لیں اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکس اور تھوڑی سی بعد میں ہم ڈالیں گے ہلتی تاکہ کلر اس کا اچھا آج ہے ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ ہم نے ان کو کار لیا اس آپ کو اچھے سے مکس ہم نے لیا تھا ایک ٹوماٹر اس کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا یہاں پہ ٹوماٹر کا پیسٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم بونیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو کور کر دیا اور ساتھ ہی یہ دیکھیں ہمارا آئل اوپر آنا شروع ہو گیا اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے تھوڑے سے دہین کی اس میں ڈال دیں گے تاکہ مسالیں اگر اچھے سے جو تھے وہ مکس ہو جائیں اس میں ساری اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہاں پہ ہم نے دہین کو بھی مکس کر لیا ہے یہ ہمارا آئل وغیرہ سارا کو چھوپا رہا گیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں لیمن جوز تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے ڈال دیا لیمن جوز پیسٹ اچھا آئے گا اس سے یہاں پہ ہمارا ہے جو دھین اور ٹرماتر کا پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اب مٹن بائل کی آوہ سارا مٹن اس میں ہم ڈال دیں گے مٹن ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے دھم پہ رکھیں گے تاکہ یہ مسالی وغیرہ جو ہے اس میں بھی تھوڑے مکس ہو جائیں یہاں پہ ہم نے مٹن ڈال لیا اور اس کو اچھے سے مکس کریں موسیقی موسیقی